اردو کہانی بدی کا انجام ایک کچھوے اور بچوں میں گہری دوستی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے مانوس تھے یعنی ایک دوسرے سے آشنا تھے ایک دوسرے کو جانتے پہشچانتے تھے اکثر دونوں خوشکی پر دور تک گھومتے اور باتے کرتے ایک دن کچھوے نے دریا کے اس پار جانے کی ٹھانی بچوں نے بھی ساتھ دینے کا فیصلہ کیا بچوں نے کہا کہ میں پانی میں تیر نہیں سکتا کچھوے نے کہا میری پیٹ پر بیٹھ جاؤ یہ سن کر بچوں بہت خوش ہوا اور چھلانگ لگا کر کچھوے کی پیٹ پر سوار ہو گیا کچھوے نے دریا میں تیرنا شروع کیا ابھی کچھ ہی دور تھے کہ کچھوے کو اپنی پیٹ پر تھک تھک کی آواز آنے لگی کچھوے نے کہا بھائی بچوں یہ آواز کیسی ہے بچوں نے کہا بھائی میں اپنی عادت پوری کر رہا ہوں میری عادت ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈنگ مارتا ہوں کچھوے کو بچوں کی اس بات پر غصہ آیا پانی کافی گہرا تھا کچھوے نے ایک گہرا غوطہ لگایا اور بچوں ڈپکیاں لگانے لگا اس نے کچھوے سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کچھوے نے کہا میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں پانی گہرا ہو تو میں خوب غوطے لگاتا ہوں یہ کہہ کر کچھوے نے دوبارہ گہرا غوطہ لگایا اور دریا کے دوسرے کنارے جا کر سر نکالا بچوں پانی میں غوطے لگاتا رہا اور آخر کار ڈوب گیا واقعی سچ ہے بدی کا انجام برائی میں ملتا ہے جیسا بھو گے ویسا کٹو گے